اللہ 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 اس کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر سیونٹی ون اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہاں مجھے اور آپ سب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے تیار ہو جائیے بات سننے کے لیے کس لیے میرا اور آپ سب کا رب ہمیں بکار رہے ہیں اور یہ کس قدر خوبصورت ایک احساس ہے اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے اگر تم پر کوئی مسئیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آہرت کے بدلے میں دنیا کے زندگی کو فروحت کر دیں یہ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آہرت کے بدلے دنیا کے زندگی فروحت کر دینا ہی کیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب جو لوگ ہیں نا ان کا کام ہے ہی نہیں جن کو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے جن کو دنیا سے محبت ہے وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کر سکتے یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنو دی ہو جو اللہ اور آہرت پر کامل اعتماد رکھتے ہوں دنیا میں اپنی کامیابی دنیا میں اپنی حوشحالی کے سارے امکانات اپنے ہر قسم کے دنیاوی مفاد جو ہیں وہ اس امید پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اس دنیا میں نہیں تو کوئی بات نہیں آہرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی اور رہے وہ لوگ جن کی نکاح میں اصل اہمیت اپنے دنیاوی مفاد کی ہو تو پھر ان کے لئے راستہ نہیں ہے وہ لوگ اللہ کی حاطر نہ نکل سکتے نہ اللہ کی حاطر لڑ سکتے نہ ہی اللہ کی حاطر وہ کچھ کر سکتے پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجرعظیم اتا کریں گے آہر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی حاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے اب یہ اشارہ ہے ان مظلوم بچوں اور عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت کرنے کی نہ ان کے پاس احتیارات تھے نہ وہ قدرت رکھتے تھے نہ وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے تو یہ غریب ترہ ترہ سے تختہ مشک ستم بنائے جا رہے وہ ترہ ترہ کے ان پر مظالم ڈھائے جاتے اور یہ لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچائے جن لوگوں نے ایمان کا راستہ احتیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ احتیار کیا ہے وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہائیت کمزور ہیں جتنی بھی چالیں چالیں بظاہر لگے گا کہ نہیں یہ تو بس اب ہم بچ نہیں سکتے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں شیطان کی چالیں حقیقت میں نہائیت کمزور ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اب جب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریقہ حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا ہدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے ڈر کیا ہیں یہ جو آیت ہے نا اس کے تین مفہوم ہیں اور اگر تینوں کو دیکھا جائے تو تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں ایک مفہوم کیا ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بیتاب تھے بار بار کہتے تھے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہے ہیں ہمیں ستایا جاتا ہے مارا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں کب تک ہم سبر کریں گے ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے تو اس وقت ان سے کہا جاتا تھا سبر کرو اور نماز اور زکاة سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رو یہ سبر اور برداشت کا حکم جو ہے نا یہ ان پر بہت بھاری گزرتا تھا جب کسی کو نصیت کی جائے سبر کرو کتنا مشکل لگتا ہے نا اس بندے کے لئے تو اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا ہے تو وہی جو تقاضی کر رہے تھے نا کہ پیچھے ہمارے بھائی بندوں کو مارا جا رہا ہے ہم سے سبر نہیں ہو رہا ہمیں لڑائی کی اجازت لے کر دیں تو انہی میں سے تقاضی کرنے والوں میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ دشمنوں کا حجوم اور جنگ کے حطرات دیکھ دیکھ کر سہم جاتا تھا پھر دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکاة اور ایسے بے حطر کاموں کا تھا جانے لڑانے کا کوئی سوال ہی درمیان میں نہیں آیا تھا تو یہ لوگ نا پکے دیندار بنے ہوئے تھے ہم تو بڑے نیک ہم بڑے نمازی پرہیزگار ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں اب جب حق کی حاطر جان جوکوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزات آ رہی ہونے لگا جب بھی آپ ایمان میں آئیں گے جب بھی آپ اللہ کے فرما برداری میں آئیں گے دین کے جتنا قریب آئیں گے کیسے کیسے ہو سکتے ہیں کیسے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے جو ایسے مشکل امتحانات سے گزر رہا ہے یہ جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا یا ہم ازاد مسلمان ہیں جیسے زندگیاں میں اور آپ سب گزار رہے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے بس کر دیں بس چھوڑ دیں ہم لوگ نا سوچ بھی نہیں سکتے ہم یہ جو ہماری ازمائشیں ہیں ہماری ٹیسٹ ہے نا ہم ان کو سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا حال پوچھیں ان لوگوں سے جن کو یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں سہنا پڑتی ہیں بلکہ ہماری ایک بڑی پیاری ساتھی جو کہ میرا حیال ہے کلاس میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی ان سے پوچھیں کہ جب حق کے لیے اپنا ایک ینگ بچی جو کہ اب بھی ماں باپ کی جس کو سرپرستی بھی چاہیے ہوتی ہے جب حق کی حاطر جب دین کی حاطر دین کی محبت کے لیے صرف اپنے اللہ کے لیے اس کو اپنا گھر اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنا ملک سب کچھ چھوڑنا پڑے اور ایک ایسے ملک یا ایسی جگہوں پہ جا کے پناہ لینے پڑے جہاں واقعی جہاں مقصد کیا ہے دین پہ عمل کر سکوں تو کیا ہم پہ اتنے مشکل ٹیسٹ آئے ہیں اور پھر جب آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے لگانی پڑے تو بہت سے لوگ ایسے تھے ان میں نماز زکاة مطلب مشکل کام ہم ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم بڑے نیک ہیں ہم بڑے دیندار ہیں تو جب کوئی بڑی مشکل بھاری آ جاتی یا جانے لڑانے کا کوئی سوال آ جائے تو پھر کیا ہوگا ان پر لرزہ تاری ہونے لگے گا پھر تیسرا مفہوم کیا ہے پہلے تو لوٹ کسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی پڑتی تھی رات دن ان کا مشکلہ کیا تھا جنگ اور اس وقت انہیں ہونریزی سے ہاتھ روکنے نماز اور زکاة سے نفس کی اصلاح کرنے کیلئے کہا گیا تھا اب جب اللہ کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے تو جو لوگ نفس کی ہاتھیں لڑنے میں شیر دل تھے اللہ کی ہاتھیں لڑنے میں مزدل بنے جاتے تھے اور جو آپس میں ہر وقت جو ہے وہ تلواریں نکال کے پڑے ہوتے تھے شیطان کی راہ میں جو ہیں بڑی تیزی دکھاتے تھے اللہ کی راہ میں شل ہو جاتے تو یہ بیسیکلی تینوں مفہوم جو ہیں مختلف قسم کے لوگوں پر چسپا ہوتے ہیں اور آیت کے الفاظ ایسے جامع ہیں کہ تینوں معنو پر جو ہے نا یکسان تینوں قسم کے لوگوں پر یکسان دلالت کرتے ہیں خدایہ وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہدایہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور محلت دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آہرت ایک خدا ترس انسان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی ہاں تم کیسی ہی مضبوط امارتوں میں ہو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے آہر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی انائت سے ہوتی ہے اور جو مسئیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب و عمل کی بدولت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی اور جو مو موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاس بان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے وہ مو پر کہتے ہیں ہم مطیف فرمان ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے حلاف مشورے کرتا ہے اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بھروسے کے لئے کافی ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ احتلاف بیانی پائی جاتی یہ لوگ جہاں کوئی اتمنان بخیہ ہوفناک حبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار صاحب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ مادود چند کے سی بات تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے اب یہ جو معاملہ ہے نا آج عام ہو چکا ہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے کتنے ہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں واتس ایپ ہے ہر جگہ کیا ہوتا ہے ایک بات پتا چلی تحقیق تک نہیں کرتے پھیلا دیتے ہیں اس کو بس لے کے اڑ جاتے ہیں کہ کاش مطلب کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی دوسرا جو ہے نا وہ سب تک پہنچا دیں میں سب سے پہلے بات پہنچا دوں اب کیونکہ ہنگاموں کا موقع ہے ترہ ترہ کی افواہیں اڑ رہی تھی کبھی ہترے کی بے بنیاد مبالکہ آمیز اطلاع آ جاتی اور یکہ یک مدینہ اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی کبھی کوئی چالاک دشمن جو ہے کسی واقعی ہترے کو چھپانے کے لیے جو ہے نا اتمنان بخش حبریں بھیج دیتا تھا تو لوگ ان حبروں کو سن کر غافل ہو جاتے تھے اب ان افواہوں میں وہ لوگ بڑی دلچسپی لیتے جو محض ہنگامہ پسند تھے جن کے لیے اسلام اور جہلیت کا یہ جو مارکہ ہے نا یہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں تھا جنہیں کچھ حبر نہیں تھی کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے جو ہیں کس قدر ہترناک نتائج ہو سکتے ہیں تو ان کے کان میں جہاں بھنک پڑ جاتی جگہ جگہ بات لے کر پھونکتے پھرتے انہی لوگوں کو اس آیت میں سرزنش کی گئی ہے انہیں سختی کے ساتھ جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ افواہیں پھیلانے سے باز رہو ہر حبر جو ان کو پہنچے ذمہ دار لوگوں کو پہنچائیں اور پھر ہاموش ہو جائیں تو آج کل تو ہم سب ہی کیا کرتے ہیں یہ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا نا ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ کوئی حبر ملتی ہے تو لے کے بس اڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ وہ بات پھیلاتے ہیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ وص پہ ہر جگہ سٹیٹس لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بات یوں پھیل جاتی ہے آگ کی طرح اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی تو یاد رکھیے یہ جو معاملہ ہے ایسے ہی ضائع نہیں چلا جائے گا ایک ایک لفظ کی پوچھ ہوگی یہ جو ہے نا انگلیوں کے پوروں سے بھی حساب لیا جائے گا تو اب انگلیوں کے پوروں سے ہی تو ہم سارے گناہ اور نکی کے کام آج کل کر رہے ہیں تو یہ سارا حساب ہوگا اور اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو ایمان کو لڑنے کیلئے اکساؤ وہ یہ نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے یعنی کیا مطلب ہے اس چیز کا یہ کہ اپنی اپنی پسند اپنا اپنا نصیب ہے نا کہ کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سر بلند کرنے کے لئے لوگوں کو بھارے تو اس کو اس کا عجر مل جائے گا اور کوئی کیا کرے کہ اللہ کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے ان کی حمتیں پست کرنے انہیں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی کوشش اور جدوجہد سے باز رکھنے میں اپنی قوتیں لگا دے تو دیفینیٹلی اس کو اس کی سزا ملے گی وہ اسی سزا کا مستحق ہے اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی ہدا نہیں ہے وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو آرائیں پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یقصان ہو جائیں لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناو جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں حجرت کر کے نہ آ جائیں اور اگر وہ حجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثناء ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثناء ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی لیکن جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں صلح اور سلام دی تمہارے آگے پیش نہ کریں اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لئے ہم نے تمہیں کھلی خجت دے دی ہے آیت نمبر 92 شروع ہو رہی ہے کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو ہون بہا دے اللہ یہ کہ وہ ہون بہا معاف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرطہ جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو ہون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے پے در پے منس کہ اس میں ایک بھی روزہ مس نہیں ہوگا کانٹینیوسلی روزے رکھے جائیں گے یعنی مسلسل روزے رکھے جائیں گے بیچ میں ناغا نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص شرعی عزر کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے یعنی اگر فرض کریں ڈیڑھ ماہ کے روزے وہ کانٹینیوسلی رکھ چکا ہے یا بلکل دو تین روزے بچ گئے ہیں لیکن بغیر کسی شرعی عزر کے اس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دی ہے اب اس کو دوبارہ سے گنتی پورا کرنا ہوگی دوبارہ سے پہلے روزے سے لے کے دو مہینے کے کانٹینیوسلی اس کو رکھنے ہوں گے ایک مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مومن کی زندگی ایک مومن کی بہت پیاری ہے اس لیے یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ بات بات پہ قتل و غارت گری یا لوگوں کو تکلیف پہنچانا جسٹ امیزن کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر یہ اس چیز پر ناراض کر دینے والی چیزیں ہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اس کو قتل کرنا یہ ساری چیزیں بہت ہی اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست نہ کہہ دو کہ تُو مومن نہیں ہے یہ جو بیسیکلی معاملہ تھا نا السلام علیکم کا لفظ ہے یہ مسلمانوں کے لیے شعار اور علامت کی حیثیت رکھتا ہے ایک مسلمان جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ سلام کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا تھا میں تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں دوست اور حیرہ ہوں اور تمہارے پاس سلامتی اور آفیت کے لیے مطلب میرے پاس تمہارے لیے سلامتی اور آفیت کے سوا کچھ نہیں ہے تو مجھ سے دشمنی نہ کرو نہ میری طرف عداوت اور ضرر کا اندیشہ کوئی ایسا رکھو تو جب لڑائیوں کی دیفنیٹلی معاملہ پیش آتا تھا تو پیچیدگی کیا پیش آتی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ان کا دینی بھائی ہے السلام علیکم یا پھر لا الہ الا اللہ کہہ کر پکارا کرتا تھا لیکن مسلمانوں کو اس پر یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کافر ہے اور جان بچانے کے لیے یہ ہیلا کر رہے بعض اوقات کیا ہوتا وہ اسے قتل کر بیٹھتے اس کی غنیمت کی چیزیں وہ لے لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر انتہائی سختی کے ساتھ سلسنش فرمائی اس قسم کے واقعات برابر پیش آتے رہے آہرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو حل کیا آیت کا منشاہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہے اس کے مطالق تمہیں سرسری طور پر فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ محض جان بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ سچا ہو ہو سکتا ہے جھوٹا ہو حقیقت تحقیق سے پتا چل سکتی ہے اور تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے جائے قتل کر دینے میں اس امکان کا بھی ہے نا کہ مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے تو تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کر دو تو اس لیے جب وہ ایسا کہہ دے تو فوراں اس کو چھوڑ دو اس کو قتل نہ کرو اگر تم دنیوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموالِ غنیمت ہیں آہر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یقصہ نہیں ہے اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی حدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی اب دیکھیں یہ حجرت نہ کرنے والوں کے لیے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی یہ کون لوگ تھے جو کہ ظلم کر رہے تھے یعنی وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بغیر کسی معذوری کے بغیر کسی مجبوری کے اپنی کافر قوم کے درمیان رہ رہے تھے اور نیم مسلمانہ یا نیم کافرانہ ایسے درمیان کی زندگی بسر کرنے پر راضی ہو گئے تھے حالانکہ دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا ان کو پتا تھا ایسی جگہ ہے جہاں اسلام کے مطابق جا کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں جس کی طرف حجرت کر کے اپنے دین اپنے اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا جو ہے وہ ممکن ہے تو ان کا اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں یہ جو آدھی کافر والی اور آدھی مسلمانوں والی زندگی جو ہے نا گزارنا اسی پر مطمئن ہو گئے تھے حالانکہ کوئی مجبوری نہیں تھی صرف اپنے نفس کے عائش اپنے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو نہ چھوڑنا پڑے اپنے ہاندان کو نہ چھوڑنا پڑے اپنی جائدادیں اپنے مال اپنے دنیاوی فائدے کی محبت تھی جس کو انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی تھی تو اسی لئے فرمایا کہ فرشتوں نے کیا کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے یعنی جب ایک جگہ اللہ کے باغیوں کا غلبہ تھا اور اللہ کے قانون شرح پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا تو پھر کیا وہاں رہنا ضروری تھا کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی زمین کی طرف منتقل ہوگے کہ جہاں اللہ کے قانون کی پیروی ممکن ہوتی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے جو کوئی اللہ کی راہ میں حجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لئے بڑی گنجائش پائے گا دیکھ لیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ مجبور ہو گئے ہیں اور اپنا دین بچانے کے لئے آپ کو حجرت کرنی ہی کرنی ہے تو اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جو کوئی حجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لئے بڑی گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لئے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے یعنی یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی اللہ کے دین پر ایمان لے آئے اس کے لئے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا بس دو صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کے لئے وہ بہت سخت جدوجہد کرتا رہے کوشش کرتا رہے سخت سے سخت جس طرح کے انبیاء علیہ السلام جو ہیں اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے تھے دوسرا یہ کہ اس کو وہاں سے نکلنے کی نہ کوئی راہ ہی نہیں مل رہی اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ پھر وہاں پہ مجبورا جو ہے نہ قیام رکھ سکتا ہے لیکن صرف اس صورت میں کہ اس کو کوئی راستہ مل ہی نہیں رہا جتنی مرضی کوشش کر لے تو ان دو صورتوں کے سوا کسی بھی صورت میں دارالکفر کا قیام اور ایک مستقل جو ہے نہ یہ معصیت ہے مستقل گناہ ہے اور اس کے لئے کوئی عذر بھی جو ہے نہ وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالسلام پاتے ہی نہیں ہے جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں اور اگر کوئی دارالسلام موجود نہیں ہے تو کیا اللہ کی زمین میں کوئی پہاڑ کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں انسان درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزارا کر سکتا ہوں تو یہ بیسیکلی چیز ہے اچھا بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی جس میں ارشاد ہوا کہ یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں صرف اس وقت کی حالات میں اہلِ عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا تو اب جو لوگ ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے وہ محض اپنی ہائشات کے لیے وہاں پہ ہجرت کرتے ہیں محض اس لیے دوسرے کنٹریز میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کمانے کے لیے گئے میں مقصد وہاں پہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے اس لیے وہاں پہ چلے گئے میں تو یہ بھی مستقل ایک گناہ ہے یعنی جہاد کی بات آئی پھر ہجرت کی بات آئی ہے تو ظاہر ہے اس صورت میں سفر بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو آگے سفر کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں اب نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے نماز چھوڑنے کی گنجائش کسی صورت میں بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی اشارت فرماتا ہے اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر نماز میں تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلاح لیے رہے اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑے اور وہ بھی چکنہ رہے اور اپنے لیے اپنے اسلاح لیے رہے دیکھیں حالت جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے حالت جنگ میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کو جو بغیر کسی ایسے عذر کے کسی بھی عذر کے نماز نہیں پڑتے ہیں کیونکہ کفار استاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلاح رکھ دینے میں مزائقہ نہیں مگر پھر بھی چکننے رہو یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو دیکھیں اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کیا ہے تم کھڑے ہو لیٹے ہو کچھ بھی کر رہے ہو جب تم نماز سے فری ہو تو پھر ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو اللہ کو یاد کرتے رہو اور جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے نماز کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے نماز واحد ایسی چیز ہے جو اسلام اور کفر میں فرق کرتی ہے تمیز کرتی ہے نماز پڑھنے سے ایک دفعہ کسی سکول میں ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو ایک بچہ بولا تو اس نے کہا کہ جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ایک اور بچہ بولا اس نے کہا کہ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ایک بچے نے کہا کہ جو ہوشت میں نہیں ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ایک نے کہا کہ جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اس میں کتاہی کرتے ہیں یا اگر پڑی نہیں رہے ہیں تو سوچیں کہ وہ کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یا تو مردہ یا وہ سوئے ہوئے ہیں یا پھر وہ بے ہوش ہیں یا وہ کافر ہیں یعنی دیٹ میز کہ ایک ہوش مند انسان وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے ایک مسلمان ہو اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے اب کیونکہ جنگ کی بات آ رہی تھی جہاد کی بات تھی سفر کی بات تھی تو اس کے بارے میں نماز کے حکمات دینے کے بعد دوبارہ سے پھر وہی جو ہے نا وہ سلسلہ اکلام ادھر سے سٹارٹ ہوا ہے آیت نمبر ایک سو ایک سے آیت نمبر ایک سو تین تک نمازِ قصر حالتِ حوف میں نماز کے احکام ڈسکس ہوئے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دورانے جنگ بات جماعت نماز پڑھانے کا تفصیلی طریقہ بتایا گیا تھا اس میں اب اس سے جو چیز پتا چلتی ہے یعنی نماز باجمات کی جہاں اہمیت سمجھ آتی ہے وہیں یہ بھی واضح ہے کہ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو کیا ہم جو شادی بیا شاپنگ دوسری مصروفیات میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کیا نماز معاف ہوگی یعنی دوسری مصروفیات میں اس چیز کی معافیں مل جائے گی نہیں کسی صورت بھی نہیں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو چھبیس تک برے حلاق کا تذکرہ ہے اور ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے شیطان کے حملوں اور چالوں سے آگاہ کیا ہے آیت نمبر ایک سو پانچ سے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نام بنو اور اللہ سے درگزر کی ترہاست کرو وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کرو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانتکار اور معصیت پیشہ ہو اب یہ جو بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں یعنی جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں ان پر بے جا تصرف کر کے وہ ان امانتوں کو ان اپنے اعزاء کو اپنے نفس کو کیا کرتا ہے مجبور کرتا ہے کس چیز میں حیانت میں کہ وہ ان برے احلاق میں بری چیزوں میں اس کا ساتھ دیں اپنے ضمیر کو جسے اللہ رب العزت نے اس کے احلاق کا محافظ بنایا تھا تو وہ اس حد تک اپنے ضمیر کو دبا دیتا ہے کہ حیانت کاری میں صدی راب بننے کے قابل نہیں رہتا آپ دیکھتے ہیں جب کبھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اندر ایک بیچینی سی ہونے لگ جاتی ہے جب بھی کبھی کچھ نافرمانے کا کام ہو رہا ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں یعنی بعض چیزیں تو ہوتی ہیں بہت کلیلی ہمیں پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا شعور نہیں ہو رہا ہوتا انسان نادانی میں کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر ایک نا علام بجنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک علام سیٹ کیا ہوئے وہ اس کو بتاتا رہتا ہے لیکن جب کانٹینیوسلی اس آواز کو آپ اگنور کریں گے اس علام کو آپ اگنور کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو دبا دیں گے وہ بلکل ورک کرنا چھوڑ دے گا یا پھر آپ کے کان جو ہیں اس آواز کو سننا ہی بند ہو جائیں گے تو یہ چیز ہے کہ یہ جو ضمیر ہے اس چیز کو بیسیکلی ضمیر کہا جاتا ہے اور یہ ضمیر کی آواز کو جب آپ کانٹینیوسلی دباتے رہیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ جو بھی کرتے رہیں آپ کو فرق نہیں پڑے گا آپ کو برائی برائی لگے گی نہیں تو جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دست برد کو مکمل کر لیتا ہے پھر اس کو باہر سے جو خیانت اور گناہوں کے کام اس سے ہو رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے شیطان کے حملوں سے آگاہ کی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی حمایت نہ کرو جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانتکار اور معصیت پیشہ ہو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے حلاف مشورے کرتے ہیں ان کے اس سارے عمال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا آہر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا مگر جو برائی کمال ہے تو اس کی یہ کمائی اس کی کے لئے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی حبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اب یہ یہاں سے آیت نمبر 113 سٹارٹ ہو رہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور حیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا عجر عطا کریں گے مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور دل اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا یعنی یہ جو بتایا جارہا ہے کہ جب وحی الہی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حائن مسلمان کے حلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں جو کہ یہ مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گیا تھا یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا تو وہ جو منافق تھا نا اس پر جہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس چلا گیا کھلن کھلن محالفت پر آمادہ ہو گیا تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا اس میں اس کی اسی حرکت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ جدر چلا گیا یعنی ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بترین جائے قرار ہے اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے اس کے سوا اور سب گناس کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لانت زدہ کیا ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا کس قدر ڈرا دینے والی یہ چیز ہے کہ آج ہم خود شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں شیطان کو ہم نے اپنا وہ رہبر جو ہے وہ بنایا ہوئے اپنی باغیں جو ہیں وہ شیطان کے ہاتھ میں دے دی ہیں جدر جدر وہ چلاتا ہے سب ادھر ہی چلے جا رہے ہیں یعنی ایسے ہی لگتا ہے نا گویا یہ اسی کے بندے سب بن گئے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے شیطان کے بیسیکلی احکام کو بغیر کسی ہیلو حجت کے مان لینا یہ شیطان کی عبادت ہے تو جو شخص بھی اس طرح کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے شیطان کی عبادت ہی کر رہے نا تو شیطان نے کیا کہا تھا یعنی میں ان کے اوقات میں ان کی محنتوں میں ان کی کوششوں میں ان کی قوتوں قابلیتوں میں ان کے مال ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا بہت بڑا حصہ میری راہ میں حرچ کریں گے کیا کہا تھا یعنی میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں آرزوں میں الجھاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدای ساخت میں رد و بدل کریں گے یہ خدای ساخت میں رد و بدل کیا ہے انسان کسی چیز سے کام وہ لے جس چیز سے اللہ نے جس چیز کے لئے اس کو پیدا ہی نہیں کیا گیا اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کی ہے یعنی اگر ہم صرف اس چیز سے ہم لوگ نہ حیسائیت کو جوڑتے ہوتے ہیں کہ بس جیسے ناک ہے تو مجھے ایسی ناک پسند نہیں ہے یہ تو ہے ہی ہے اس میں رد و بدل کرنا آتا ہی ہے اس عمرے میں کہ ایسی ناک مجھے نہیں پسند ہے مجھے تو اس طرح کی اس کو بنوانا ہے مجھے اپنے لپس اس طرح کے پسند نہیں ہے جو کہ آج کل مورڈن جس کو کہا جا رہا ہے یعنی نامنے ہاتھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو مورڈنیٹی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لپس پسند نہیں ہے تو مجھے ان کو اس طریقہ کا بنانا ہے تو ہم لوگوں نے نا اسائیت کو اتنا مختصر سا لے لیا وے نا کہ بس اسی چیز کو پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا اس کے ساتھ صرف جسپانگر دیا ہوئے حالانکہ یہ صرف اس حد تک یہ اپلائی نہیں ہوتی ہے ہر وہ جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہوئے آنکھوں کو کس لیے پیدا کیا ہوئے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا آنکھوں کو تو جب انسان کیا کرتا ہے اس کی جو ساحت ہے نا جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا اس کے اگینسٹ وہ کام لیتا ہے تو یہ بھی ساری چیزیں بیسیکلی کوئی بھی آیت ہے نا اس کے معنی بہت ڈیپ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کی ڈپت میں تو جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں سرسری سا اوپر سے پڑھتے ہیں اور سرسری سا ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بس اسی طرح لے کے نا تو سیٹسفائے ہو جاتے ہیں تو ذرا اس آیت کو اس حصے کو نا ذرا سمجھیے گا وہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کہی تھی نا دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا میں انہیں بہکاؤں گا عارضوں میں الجھاؤں گا انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اب اس کے بعد یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت سی یہ آیت جو ہے نا بہت ڈیپت میں بات کر رہی ہے یعنی ساری چیزیں جو انسان اپنی اور اشیاء کی انسان احتیار کرتا ہے اس آیت کی روس شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ وہ چیزیں جیسے سب سے جو بدترین فیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں پر بھی عذاب نازل کیے سب سے بدترین جس قوم پر عذاب نازل کیا گیا تھا وہ کس گناہ کی وجہ سے تھا قومِ لوت پر تھا نا تو جو قومِ لوت کا فیل ہے یہ بالکل فطرت کے حلاف ہے پھر اس کے علاوہ زبطِ ولادت اور عورتوں کو بانج بنا دینا مردوں کو خواجہ سرا بنا دینا پھر اس کے علاوہ عورت کا کام کیا ہے عورتوں کو ان چیزوں میں گھسیٹنا ان پر وہ چیزیں باہر ڈالنا جو اللہ نے جن کاموں کے لئے عورت کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مردوں سے وہ چیزیں ان کی فطرت کی اگینسٹ وہ چیزیں کروانا جس کے لئے اللہ نے مردوں کو پیدا نہیں کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اندر نا یہ شیطان کے شاگر دنیا میں کر رہے ہیں یہ سب آج دجالی فتنے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے اور ہماری اولادوں کو بچائے اب یہ جو قوانین پاس ہو رہے ہیں یہ سب فطرت کے حلاف ہیں تو یہ سارے بسیکلی اسی چیز میں اسی زمرے میں آتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے مگر شیطان کے سارے اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری گمراہی میں پڑ گیا سری نقصان میں پڑ گیا وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے لیکن شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہیں پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داہل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر عرضوں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی عرضوں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہیں پاسکے گا اور جو نیک عمل کرے گا ہاں وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ ہی جنت میں داہل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پہروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے ہمیں کتنا باریکی کے ساتھ برے حلاق کے طرف توجہ دلائی ہے ان کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہمارا جو بدترین دشمن ہے شیطان اس کے حملوں اور چالوں سے آگاہ کیا ہے میں چاہوں گے کہ سب لوگ آیت نمبر 105 سے لے کے 126 تک ایک دفعہ خود بھی غور سے پڑھیں ان آیات کو سمجھنے کی اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ آج کے فتنوں میں اس دور میں بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان فتنوں کے بارے میں پروپرلی آگاہی اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ